اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال جالے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا ہیسٹائل بہت زیادہ خوبصورت اور یوڈیک ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ یہ ہیسٹائل ہے اس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اور ایک پیارا سا ہیسٹائل آپ ایزیلی طریقے سے بنا پاؤ گے اور کیسے ہیسٹائل کی سٹارٹنگ کرنی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوگی کیا مطلب دھپٹے سیٹنگ کے لیے ہمیں کس طرح سے ہائٹ کرنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے بیک سائٹ سے اس طرح سے ایک سیکشن اٹھانا ہے اور اس سیکشن کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے رابڑ کے ساتھ اچھے سے باندھ دینا ہے کیونکہ اس سیکشن پر ہم لوگوں نے اپنا دونٹ لگانا ہے دونٹ جب ہم لگائیں گے تو اس کے اوپر ہمارے دوپٹہ ہوگا اس کی سیٹنگ ہوگی کیونکہ پاکستانی جو برائٹ ہوتی ہے وہ اکثر کیا زیادہ تر سر کے اوپر ان کے دوپٹہ کی سیٹنگز لاس بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ہائٹ اچھی ہونے چاہیے جو دونٹ کے مدد سے ہم ہائٹ کریئٹ کریں گے یہاں نیچے بھی میں نے کروس پین لگائی ہے ٹھیک ہے اور اب جوڑے کی مدد سے ان پینز کی اندر ہم اس نیٹ کو اس دونٹ کو اچھے سے پھنسا لیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے جو اوپر رکھے ہوئے بال تھے اس کو نیٹلی طریقے سے نیچے لے کر آئیں گے کوم کریں گے اندر ہلکا ہلکا بیکو مین کریں گے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے ہمارا دونٹ اچھے طریقے سے چھپ جائے ٹھیک ہے بیکو مین کرنے سے نیٹ سا بن جاتا ہے جس سے وہ بال ہمارے جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نیچے ہم لوگوں نے یہاں پر ڈبل پین اپلائی کر لی ہویا یہ ہمارا وہ حصہ تیار ہو گیا جہاں پر ہم نے اپنے دوپٹے کی سیٹنگ کرنی ہے اب کرنا ہے ہم نے اپنی سینٹر مانگ کا مطلب میں سینٹر مانگ کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح سے اپنی بندیا کی سیٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب بندیا کی جو پیچھے وینگ ہے اسے چھپانے کے لیے ایک اور لیئر لیں گے اور اس لیئر کو پھر ہم اس طرح بیک کر کے بندیا کو سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں وہی اسیسری یوز کر رہی ہوں میں نے پہلے پیچھے والے بالوں کو ساروں کو کلز کر لی ہوں میں ٹھیک ہے کلز کرنے کے بعد میں نے ایک لڑی لیا جو کاشی لڑی کے نام سے آپ کو مطلب ملتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ہاف کر کے تھوڑی سی مسئلہ جتنی میرے بالوں کے لیے انتی اتنی میں نے اس ٹک ایکسٹینشن کو لیا ہے اور اب میں نے کلز کی ہوئے بالوں کو بس اس کے اوپر جسٹ ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اوپن کرتے جانے اور ایسے آپ نے اس کے اوپر اس کو لپیڑتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو کلز بنایا تھے وہ ویڈیو تھوڑا سا ہم سے سکیپ ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ میں جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ورکنگ کے ڈیز میں ہم سے کچھ مین جو پوائنٹس ہوتی ہیں وہ ہی درودھر ہو جاتے ہیں بہر حال فٹ 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 ہماری سٹائلنگ جو ہے وہ جاری ہے زیادہ مشکل نہیں ہے جسٹ وہ کاشی لڑی نیچے لگائی ہے اور اس کے اوپر ہم نے وہ بنے بنے جو کلز کے ہمارے تقریبا ہم نے ان کو ان کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا نیچے والا پورشن کمپلیٹ ہو گیا اب یہ ہمارے اوپر والے جو سیکشن ہے اس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اس کے بہت سارے طریقے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتائی ہوں میں یہاں پر ہم لوگوں نے ایک سیکشن اس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ہم لوگوں نے پتلا سے آگے سے سیکشن کو تھایا ہوگا اور اس سیکشن میں ہم نے اس طرح سے لائنز کرنی ہے اور اس لائنز کو پہلے ہم ہلکا سا فنگر سے مدد سے کھینس لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اطرح ہم ہلکا سا سپری لگاتے ہیں سپری اگر آپ ہارڈ لے رہے ہو تو آپ کو بہت دورت کر بلکل ہلکا سا سپری کرنا ہے اس کی مدد سے پھر آپ نے ان سیکشن کو ایسے نیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اس طرح سے لائنز آتے ہیں ہم جانے دورت کرنا ہے یہ جو خوبصورت لگیں گی ٹھیک ہے بعد میں آپ تھوڑی سی بیک والی جو فنگرز ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے کی طرف جب آپ مطلب لاؤ گے تو پپ میں ایک اور زیادہ غوریو مانا جاتا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے پین لگا لیے اب اگر ہلکا سپری لگا کر اپنی لائنز کو زیادہ ویزیبل کروں گی ٹھیک ہے تو یہ سب آپ کے ہاتھوں کا جادو ہوتا ہے ہاتھوں کی ٹکنیکس ہوتی ہیں بس آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے چلاتے چلے جائیں اور آپ اچھی اچھی سے سٹائرنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کر سکو گی یہاں پہ ہم پھر ایک اور ٹکون سیکشن جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس ٹکون سیکشن کو مجھے کم لگ رہا تو تھوڑا سو میں نے زیادہ والیوم کے لیے لیے ہے اور اس سیکشن پر بھی میں اس طرح سے جو ہے وہ خلقی ہلکی زی لائنز جو ہیں وہ ایسے پہلے میں تھوڑا آئیڈیا بنا لیتی ہوں کہ اس میں کتنی لائنز آئیں گے ٹھیک ہے فنگر کی مدد سے اس کے بعد پھر ہم سپریس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہلکا ہلکا نیٹ کرتے ہیں اور بیک پر پھر پن کے ساتھ جو ہے وہ گریپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا والیوم کے لیے ہم سب سے لاسٹ میں تھوڑی تھوڑی پیچھے سے جو ہے وہ ہیس ٹائلنگ کو مزید لوس کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم سامنے آئینہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کو جو ہمارے کلائنٹ ان کو سٹائلنگ میں مطلب کیسا لوک آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگوں کے یہ ایک بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹائلنگ ہم کوئی بھی کریں فیس کے اوپر سوٹ کر لی جائے ٹھیک ہے کبھی کبار ہماری جو سٹائلنگ جیسے ہم بہت بڑے بڑے پپ بنا لیتے ہیں کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پر سٹوٹ ہی کر رہے ہوتے تو اس لیے ہم بالوں کو ادھر ادھر گھوما کے پہلے سامنے ہمارا سارا مطلب فوکس سامنے آئینے کی طرف ہی ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے یہ کیسا لگ رہا ہے اور تھوڑا سا لوس کر کے دیکھیں تو پھر کیسا لگ رہا ہے اوپر سے اگر ہائٹ دے کے دیکھیں سائٹ سے دبا کے دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کلائنٹ آہ کلائنٹ سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور خود بھی اچھے طریقے سے اسے دیکھ کے اور پھر ان کے بالوں کی جو ہے وہ سیٹنگ ساست کرتے جاتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ سٹائل یہاں سے جو بچے ہوئے بال تھے یہاں پر یہ اس طرح زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ہم نے چاروں طرف ہی اس سیکشن کو گھوما کے دیکھا تھا لیکن جو خوبصورتی اس کی اس جگہ آ رہی تھی تو ہم نے اسی جگہ ہی اس کو سیٹ کیا اس کے بعد اس کو لوس کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پہ ان کے بال بہت لائٹ ہے تھوڑا سا نیٹ لیے ہم لوگوں نے اور اس طرح سے اس کو لپیٹا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گا اس کے اوپر جب ہم اپنا ہیوی والا جھومر سیٹ کریں گے نا وہ کتنا زیادہ خوبصورت دیکھے گا اور اس طرح سے ہم لوگوں نے اب یہاں پر دو پینز ایک اوپر اور نیچے دونوں طرف اپلائی کر دینے ہیں اور آگے والے سیکشن کو جو ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر اس طرح سے کرنا ہے کہ مطلب کے پتہ نہ لگے کہ نیچے ہمارے کوئی ایکسٹرا نیٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم یہاں تک ہمارا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا پہلے ہم اس پر جھومر کی سیٹنگ کر کے دیکھیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ نیچے والے جو بال ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا لپیٹنا ہے تو ہم اس طرح سے لپیٹیں گے کہ بچے ہوئے بالوں کو ہم نے پھر سے جو ایک extension تھی ہمارے پاس کاشی لڑی اس میں سے ہم نے ایک کاٹ کے آگے لگا لیا اور دوسری کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے اور ایک منٹ میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چپکا دیا ٹھیک ہے اور یہ کام ہوتے ہیں ہمارے آہ مطلب فٹا فٹ والے جب ہمارے پاس پانچ سپرائٹس بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگ ایسے جلدی 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 جو ہے وہ ہی سٹائلنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ویڈیو کلپس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اسی دوران یعنی کہ ورکنگ کے دوران میں ہی ہماری کچھ نیو ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں تاکہ ہمیں سپیشل طور پر نیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے نہیں بنانی پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصت ان کا ہی سٹائل لگ رہا جلدی بہت ہی کمال کی لگ رہی ہے جو کہ مکیا کلیکشن کی طرف سے ہمیں سپونسر جو ہے وہ کی گئی ہے ٹھیک ہے اور ہی سٹائلنگ میرے کے لائنز کتنی خوبصت لگ رہی ہے ہم نے اندر دو کاشز لڑی کو یوز کر لیا ہوئے اور دیکھیں بالوں کو کلز کر کس کی اوپر ہم نے اس طرح سے لپیٹ دیا ہوئے اور چند ہی منٹ میں ہمارا یہ بڑا پیارا سا ہی سٹائل جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہوئے اب آپ کو چاہیے کہ اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک پیارا سا میٹھا سا کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی نازیہ خان کو اجازت دیجئے دعوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی